اے فلور پہ آج بات کرتے ہوئے ہے مجھے بڑا دکھ ہے اس لیے کہ اس ہاؤس کو اور اس ہاؤس کے ممبران جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے ہمارے خاندانی تعلقات ہے فیملیز کے تعلقات ہے ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں بلوچستانی ہیں اور چھوٹے سے بڑے سے صوبے کے توڑے لوگوں کے نمائندے ہیں اور ہم نے یہی ایشورنس پہلے دن سے دیتی یہ روایت ہے کہ کچھ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے ہم اپوزیشن میں آپ گورنمنٹ میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور پہلے دن سے ہم توڑی دے بیٹھو میں نے بھی نہیں پڑی یار تیرے کو بجب بھی ہو تو ہم نے پہلے دن سے گزارش کی تھی کہ ہم اس ہاؤس کو ایک مثالی ہاؤس پاکستان میں دکھائیں گے نہ یہ قومی اسمبلی کی طرح ہوگا نہ یہ پنجاب اور کے پی کے اور سندھ کی طرح ہوگا ہم اپنی روایت کو سامنے رکھ کے اس کو چلائیں گے اور ہم یہاں کے عوام کے ایک کروڑ پچیس لاکھ نمائندوں کے ہم کلیکٹیو ان کے نمائندے ہیں اس عوام کے اور اس غربت اس مجبوری اور بیچارگی سے شکار جو جو ہمارے لوگ ہم سب ان کے نمائندے ہیں اور ہم نے ان پہ سردار صاحب آپ کی توجہ چاہیے نہیں سن کیسے رہے میں نہیں سن رہا آپ ادرباد کر رہے تو میں نہیں سن رہا لیکن میں نہیں بول سکتا ہوں آپ بول رہے ہوتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے ان کو پوری یک اندیانی کرائی تھی اور یہ مختلف فورمز پر مختلف حوالے سے ہمیں ہوس کے اندر یہ یک اندیانیاں بھی کراتے رہے اور ہم اس اپنی روایت کو رکھ کے سامنے ان پہ اعتماد کرتے چلے آئے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مختلف حوالوں سے فوٹو ان کے اتار لے پھر میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ کافی دنوں سے آئے بھی نہیں دے تو کافی دنوں سے یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ہفوزیشن کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایک مزاک بنا دیا کبھی دو آدمی کے کمیٹی ہے عبدالخالق آزارہ صاحب ہے تو فلانے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ دیں گے ہم کوئی بیکاری ہیں ہمیں دیں گے یہ عوام کے لئے ہم مانگ رہے ہیں وہ ٹانسٹینس کے لوگ ہیں وہ نیک کمیٹی کی سنی جاتی ہے پھر ایک سالے سردار سالے بہتانی صاحب محترم کی سربراہی میں بنائی جاتی ہے پھر ساتھیوں سے مزاک ہوتا ہے پھر وہ کمیٹی گھار پھر تیسری اب چوتی کل سردار صاحب محترم ہے اور بہت بڑی اچھی یہ زمان استعمال کر دیں ہاں اس میں اس کو میرا خیال میں صحیح رکھنے میں ان کا بڑا کردار ہے تو ہم یہ اب سوچنے پہ کہنے پہ یہاں پہ یا اپنے آواز پہنچانے پہ اور عوام کو دکھانے کے لئے مجبور ہوئے ہیں کہ پچھلے چھے مہنے یا آٹھ مہنے سے جس طرح سے ہمیں دوکھا دیا جا رہا ہے ہمیں ورغلایا جا رہا ہے ہم کو کسی مشورے میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے بلوچستان کی معاملات میں ہم سے چھپائے رکے جاتے ہیں کیوں ہم بلوچستانی نہیں ہیں بلوچستانیت پہ ہمارا شک ہے عوام دوستی پہ ہمارا شک ہے نمائندگی پہ ہمارا شک ہے جتنے آپ ہیں شاید اس سے کم نہیں زیادہ ہم اتنے بلوچستانی ہیں جتنے آپ ہمدردیں بلوچستان کے ہموں اتنے ہمدردیں آپ یقین جانے ہیں سب آپ کی سیکٹریٹ بیٹھی ہوئے چھے چھے مہنے ہو گئے ہم نے مختلف میکموں سے حال آوال پوچھا ہے چھے مہنے میں کسی میکمے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے اب یہ ہم نے اور آپ نے مل کے تو عساب لینا ہوتا ہے یہ جو عربوں اور کربوں پہ پچھلے دس سال سے خانہ خراب جنکا ہوا ہے یہ کہاں گئے پچھلے سال بھی عساب اس سال بھی عساب اب چھے مہنے سے اگر کوئی میرے میں آپ کو ریکارڈ پہ کہتا ہوں کل بھی میرے سوال تھا چھے مہنے پہلے کا دیا ہوا ہے جواب محصول نہیں ہوا آج بھی یہاں پہ ہے جواب محصول نہیں ہوا ہے اگر ہمیں چھے مہنے کا سوال کے جواب آج نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب پانچ سال میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو میرے گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پیس ٹی بی کے حوالے سے جو ہمارے گورنمنٹ کے بھائی ہیں جو کیمنٹ کے ہمارے معززہ راکھی نے ان کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اب سردار صاحب نے کہا نواب صاحب نے بھی ان سے اگری کہے کہ جی کھل بیٹھ کے یہ جو ہمیں دو پیش دیئے گئے اس پہ بیٹھ کے بھائی یہ اس طرح نہیں ہے جب چھے میں نے کوئی محکمہ آپ نے کسی اکانٹ کا حساب مجھ کو نہیں دے سکتی ہے تو پھر آپ کو دو دن میں ایڈیشنل سیکٹری ڈویلیپمنٹ کیا حساب دیں گے کس طرح مطمئن کر گے تو میرے آپ نہیں لے سکتے ہیں بھئی آپ منسٹر ہے کمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے کوسٹن ہر منسٹری کے بڑے ہوئے چھے چھے مہنے سے کسی منسٹری نے جواب نہیں گیا کہ ہم جواب مصول نہیں ہوا شاپ ان کے کام کہیں چھے نہیں جواب کیوں مصول نہیں ہوا مصول یہ ہے کہ ایک مہنے کے اندر جواب اس ہاؤس کے فلور پہ آنا چاہیے اس ہماری اسمبلی کی سیکٹریٹ پہ آنا چاہیے اس میں اسمبلی کی سیکٹریٹ کی بھی بہت مہربانی ہے آپ لوگ کے ساتھ کہ یہ آپ لوگ کو تینسلن نہیں ہے ورنہ میں تو یہ حق بجانب ہوں کہ اس ہاؤس میں ہم رہتے ہوئے ہم نے اس آرکان کا استقاق کیا ہے پوری عوام کا استقاق کیا ہے ہم نے اس ہاؤس کو پوری صحیح طرح کسی معاملے سے آگا نہیں کیا ہے ہم نے سی پیک کے حوالے سے اس ہاؤس کو کبھی اعتماد میں نہیں لیا آج تک صحیح طرح آگا نہیں کیا گیا ہمیں گوادر کے معاملات میں اس ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا صحیح طرح ہمیں آگا نہیں کیا گیا ابھی لینڈ ایکوزیشن کی باتی یہ کچھ نہیں ہوا ہے تو اس ہاؤس کا استقاق ہے اور ہم اور آپ اس کشتی میں یعنی کٹے ہی سوار ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ پریولیجز آپ کے زیادہ ہوں گے ان کے کم ہوں گے لیکن وہ بات نہیں لیکن اگر بلوشتان ڈوپتا ہے جس طرح ستر سال میں اس کا خانہ خراب ہوا ہے اگر آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا تو ہم اور آپ اس کے برابر کے ذمہ آ رہے ہیں ہم نے آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں اور اس میں گبرانے کی کیا بات ہے آپ ہمارے اس تیس چوبیس لوگوں کو ساتھ بٹھا کے اعتماد میں لیتے کیوں نہیں ہیں بھائی یہ پیسے نہ آپ کے نہ ہمارے یہ عوام کے پیسے ہیں شکریہ آغا صاحب اس طرح نہیں یہ معاملہ جو ہوا ہے کافی دیر تک چلتا رہا موزز سپیکر صاحب میں سنجھے وہ اس دن میں نہیں بول سکا یہ پوری وہ باتیں ہیں جو نہ میرے پیسنیل ٹرسٹ کے ہے نہ اپوزیشن کی انٹرسٹ کے ہے نہ ہمیں کوئی پرکس پریولیجس چاہیے ہمیں اعتماد چاہیے ہمیں اس ہاؤس کی سینٹیٹی چاہیے ہمیں اس ہاؤس کو ایک مثالی ہاؤس بنانا چاہیے مجھے دکھ ہے پچھلے اس سیشن میں اس ہاؤس کو جس طرح ہم نے یعنی حکومت والوں نے مجمور کر کے اس ہاؤس کو تماشا بنایا اور پاکستان میں ایک تماشا بنا ہوا ہے لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں اس بات کا مجھے دکھ ہے میری گزارشن سے یہ ہے کہ اتران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے موزز نواززادہ صاحب سردہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو چوبیس لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں بھئی یہ پلوچستان کا ہمارا مشتر کا بجٹ ہے آپ تیتران صاحب کہتا ہے میں ان سے لڑتا رہا ہوں آپ کے لئے اس کا مطلب ہے ہاں اس سائی پہ ہمیں اپوز کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے مخالق لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں اکمیڈیٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے جو بھی لوگ تیتران صاحب آپ کی طرف بیٹھے ہیں اور آپ پوزشن کو دتکارتے ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ آپ کے دوست ہیں امریکاٹ پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے آپ کو ورغلایا ہے جن لوگوں نے آپ کو ہمارے مخالف بنایا ہے وہ اس ملک کے دوست نہیں ہیں وہ اس ملک کے دوست نہیں رہی ہیں سب کو ان کو ہوش کی داخل لینے چاہیے اور آپ سے میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کو ساتھ لے کے چلے یہ آپ کے بھائی ہیں یہ آپ کے ساتھ جلیں گے ہم بلوشتان کے لئے اپنی جان دیں گے ہم پاکستان کے لئے اپنی جان دیں گے لیکن اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کریں وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب لوگ اسی تنخواہ پر کام کریں گے پھر آپ ان سے جان چھوڑائیں بہت شکریہ شکریہ